میں ایسی شخصیت کو دعوت دوں گا جنہوں نے بلوچستان میں عملی طور پر اندوستان کی سازش کے خلاف سیسا پلائی دیوار کھڑے ہوئے اور قربانیاں دی میری مراد شہید سراج ریسانی کے دستراز کمانڈر غلام فرید ریسانی صاحب سے ایک اوہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اعزار کریں غلام فرید ریسانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج پہ بیٹے ہوئے جنرل عمید گل صاحب کے بیٹے عبداللہ گل صاحب اور تحریک نوجوانہ نے پاکستان کے بازوو السلام علیکم میرے کاروام شامل کوئی کم نظر نہیں ہے جو نہ مرد سکے وطن پہ وہ میرا ام سفر نہیں ہے میرے بھائیو کشمیر آج تقریباً ڈیٹ مینہ ہو رہے ہیں کشمیر کے مسلمانوں کو ایک جڑے نے کرفیو کے ذریعے بند کیا ہے میں اس جڑے کو موڈی کو کہتا ہوں کرفیو اٹھا لیں پھر آلت دیکھ لیں آپ کی آلت افغانستان سے بھی برا ہوگا میرے بھائیو موڈی اور اس کے آواریوں نے دوہزار سات اور آٹھ میں یہ سوچا تھا کہ بلوچستان کو ہم جدا کریں گے موڈی اور اس کے آواری تو یہاں سے نکل گئے آج بلوچستان کا ہر بچہ پاکستانی جنڈے کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ کڑائے یہاں عبداللہ غل صاحب یہاں جنڈے صرف اٹھا ہوئے ہیں ہم ان شہیدوں کے گھر گئے جب ان کے دس دس لاش رکھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا ہمیں ایک فخر ہوگا ہمارے بچوں کو اس سب علالی پرچن میں قبر میں اتار دے تو اس قوم کو کون شکست دے گا اس قوم کو کسی کا باپ بھی شکست نہیں دے گا جس قوم نے پیپو سلطان کو پیدا کیا جس قوم نے سراج رہسانی کو پیدا کیا جس قوم نے جرنل عبید گل کو پیدا کیا اس قوم کو کسی کا باپ بھی شکست نہیں دے سکے گا آخر میں میں کامیاب کنونچن پر جنرل امیز گل کے فرضیں عبداللہ گل اور تحریک نوجوانان کے مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان پاک فوج وسلام